بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قریبی واقع تکیہ خانکہ کی محراب اور قبرستان کے ہاتھے کے درمیان چوک پر کھیلنا مجھے اچھا لگتا تھا خانکہ کے باق میں لگے شہتود کے درخت بہت بھاتے ہیں باق کے پیڑوں کے ہرے بھرے پتے ہمارے محلے کی رانک ہیں ان کے کالے کالے شہتود ہمارے ننے دلوں کو خوب لباتے ہیں یہ خانکہ گویا ایک چھوٹا سے قلعہ ہے جو باق سے گھرا ہوا ہے اس کا باق کی جانب کھلنے والا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے اس کی کھڑکیاں بھی ہمیشہ بند رہتی تھی اسی طرح پوری عمارت اداسی اور تنہائی میں ڈوبی جدائی کی تصویر بند کر رہ گئی تھی ہمارے ہاتھ اس خانکہ کی فصیل نمہ چار دیواری کی طرف اس طرح لپکتے جس طرح شیرخوار بچوں کے ہاتھ چاند کی طرف باق کی دیوار پر چڑھتے تو ایسا لگتا کہ ہم قلعے کے اندر پہنچ گئے ہوں اس باق میں کبھی کبھی کوئی درویش بھی نظر آ جاتا تھا جس کی داہری لمبی ہوتی تھی اس کا چگہ دھیلا ڈھالا ہوتا اور ٹوپی کشیدہ کاری سے آ راستا جب اس درویش کی نظر ہم بچوں پر پڑتی تو وہ مسکرا کر ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتا ہم سب بچے بھی بیک زبان دعایا آواز سے پکارتے درویش خدا تمہاری عمر دراز کرے مگر وہ درویش کو ہی جواب دیے بغیر گھاس سے لڑی زمین کو گھورتے ہوئے یا چشمے کے قریب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا تھوڑی دیر میں وہ خان کہا کہ اندرونی دروازے کے پیچھے گم ہو جاتا میں اکثر اپنے والد سے پوچھتا ہوں بابا یہ کون لوگ ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں جواب ملتا ہے اور پھر وہ تنبیہ کے انداز میں مانی خیز لہجے سے کہتے جو انہیں تنگ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان کو پریشان کرتے ہیں میں چپ ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا دل تو صرف وہاں لگے شہتوتوں کا دیوانہ تھا ایک دن میں کھیلتے کھیلتے بہت تھگیا کھیل کے بعد میں زمین پر لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی جب میں جا گا تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں وہاں تنہا تھا سورج پرانی فصیل کے پیچھے غروب ہو چکا تھا آسمان پر خوبصورت شفق پھیل چکی تھی اور بہار کی بھیگی بھیگی مہک سے شام کی ہوا کے جھونکے مجھے سرشار کرنے لگے تھے اندھیرہ پھیلنے سے پہلے مجھے محلے میں واپس جانے کے لیے قبرستان کے راستے سے ہو کر گزرنا تھا میں دفعہ تن چھلانگ لگا کر کھڑا ہوا اچانک ایک ہلکا سا احساس مجھ سے سرگوشی کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس پر میں ایک لطیف مہویت میں ڈوب جاتا ہوں میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ میرا دل نامعلوم برکتوں سے بھر گیا ہے کسی کی نظر نے مجھے محسور کیا ہوا تھا میرے دل کو اپنی گرم نگاہ کی گریفت میں لیا ہوا تھا میں نے اپنا رخ خانقہ کی طرف کیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی باق کے درمیان والے شہتود کے درخت کے نیچے کھڑا تھا او کی درویش تو لگتا ہے مگر ان دوسرے درویشوں کی طرح نہیں تھا جن کو ہم گہ بگہ دیکھتے ہیں وہ کافی بڑھا تھا خاصے ڈیل ڈول کا دراس قامت اس کا چہرہ چمک دمک سے پر تھا گویا نور کا سرچشمہ ہو اس کے چوگے کا رنگ سبز اس کی لمبی داری سفید پگڑی وہ ایک پرعظمت شخص نظر آ رہا تھا اسے گھورتے رہنے سے مجھے جیسے نشہ سا ہو گیا ایک خوبصورت خیال مجھ سے سرگوشی کرتا ہے کہ اس جگہ کا مالک یہی ہے دوسرے درویشوں کے برقس اس کے چہرے میں دوستی اور اپنایت کی جھلک نظر آئے میں چہار دیواری کے قریب آتا ہوں اور اسے خوشی سے کہتا ہوں مجھے شہتود اچھے لگتے ہیں لیکن وہ صاحب نہ تو کچھ بولے اور نہ ہی کوئی جنبش کی مجھے خیال ہوا کہ شاید انہوں نے سنا ہی نہیں پھر میں نے تھوڑی اونچی آواز میں دوبارہ اپنا جملہ دھوڑایا مجھے شہتود بہت پسند ہیں مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے شفیق نظروں سے دیکھا اور نرم اور دھیمی آواز سے کہا بلبلی خون دلی خرد و گلی حاصل کرد یعنی بلبل نے اپنے جگر کا خون پیا اور پھول حاصل کیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے میری طرف کوئی پھل پھینک دیا ہے میں پھل کو ڈھونڈنے اور اٹھانے کے لئے جھکا مگر مجھے وہاں کچھ نہ ملا میں سیدھا ہو کے کھڑا ہوا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا خان کہہ کا اندرونی دروازہ اندھیری کی وجہ سے نظر نہیں آیا اس واقعے کو میں نے اپنے والد صاحب سے بیان کیا میری بات سن کر وہ مجھے شکی نظروں سے دیکھنے لگے میں نے زور دیکھ کر اپنی بات کی سچائی کا یقین دلایا تو وہ بول اٹھے یہ نشانیاں اور عصاف تو صرف شیخ اکبر ہی کے ہو سکتے ہیں مگر وہ تو کبھی اپنی خلوت سے باہر ہی نہیں آتے میں نے اپنا مشاہدہ صحیح ہونے پر اسرار کیا تو والد صاحب نے پوچھا انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے میں نے توتے کی طرح الفاظ رٹ دیئے بلبلی کون دلی خرد و گلی حاصل کر والد صاحب نے پوچھا کیا تم نے اچنوی زبان کی جس عبارت کو یاد کیا ہے اسے سمجھتے بھی ہو ان الفاظ کا کیا مطلب ہے خانکہ سے آنے والی درویشوں کی دعاوں کی آوازوں میں یہ عبارت میں نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے میں جواب دیتا ہوں میرے والد کچھ دیر خاموش رہے پھر انہوں نے مجھ سے کہا کسی کو اس کے بارے میں مت بتانا اس واقعے کے بعد سے میں ہر روز سارے بچوں سے پہلے چوک پہنچ جاتا تھا اور بچوں کی واپسی کے بعد اکیلا رہ جاتا اور باقے آہاتے میں جا کر شیخ اکبر کا انتظار کرنے لگتا مگر وہ نظر نہ آتے میں اچھی آواز میں کہتا گلبلی خونے دلی خرد وگلی حاصل کرد مجھے کوئی جواب نہ ملتا میں عجیب عذیت میں مبتلا رہتا میں اس واقعے کو یاد کرتا رہتا اور اس کی حقیقت کو جاننا چاہتا سوچتا اور اپنے آپ سے پوچھتا کہ کیا میں نے واقعی شیخ اکبر کو دیکھا تھا یا میں نے محض اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکوں کیا وہ میرا کوئی ایسا تصور تھا شیخ کے بارے میں جو باتیں ہمارے گھر میں ہوتی تھیں وہ مشاہدہ کیا اس وجہ سے تھا نیم کی گنودگی اور گھر میں جھنجھٹ کی وجہ سے میں نے اپنے خیال میں ایک ایسی چیز کو ذہن میں بسا لیا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں یہ سوالات میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے رہتے میں نے سوچا کہ وہ مشاہدہ محض میرا تصور ہی ہوگا ورنہ شیخ اکبر دوبارہ نمودار کیوں نہیں ہوئے ہر کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ شیخ اکبر اپنی خلوت سے باہر نہیں آتے شاید میں نے یہ افثانہ تخلیق کیا اور اسے پھیلا دیا مگر شیخ کا وہ خیالی وجود بھی کہیں میرے اندر جا کر جم چکا تھا یہ خیال میری یادوں کو معصومت سے بھر دیتا ہے اور میرے دل و دماغ میں اس طرح چھایا رہا جس طرح شہتود کا شوق عرصے کے بعد والد کے ایک دوست شیخ عمر فکری والد صاحب سے ہمارے گھر ملنے آئے وہ ایک ریٹائر وکیل اور مصنف ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ہمارے محلے میں ایک پبلک سرویس کے نام سے ایجنسی کھل رکھی ہے ایجنسی کا آفیس محلے کی مسجد اور مدرسے کے بیچ واقع ہے یہ ایجنسی محلے کے لوگوں کی مختف خدمات انجام دیتی ہے قرائے پر مکام دلانا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرانا تجہیز و تدفین کا انتظام کروانا اور شادی و طلاق اور خرید و فروخت جب ان کو میں نے اپنے والد سے فقر کے ساتھ کہتے سنا کہ وہ اپنے طویل تجربوں کی بدولت زندگی کے ہر میدان میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں تو میرے دل میں دبی خواہش پھر سے اپھر آئے میں نے پوچھا کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں مسکرا کر انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا بتاؤ بیٹے تمہیں کیا چاہیے میں خانکہ کے شیخ اکبر صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا شیخ عمر نے زور کا قہقہ لگایا ان کا ساتھ والد صاحب نے بھی دیا اور پھر شیخ عمر نے کہا میں جو کام انجام دیتا ہوں وہ زندگی سے متعلق اور ذرا سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں لیکن آپ نے تو کہا کہ آپ زندگی کے ہر میدان میں لوگوں کے کام انجام دیتے ہیں میں نے کہا خانکہ زندگی کے میدان میں نہیں آتی انہوں نے کہا خانکہ زندگی کے میدان سے باہر کیسے ہو سکتی ہے میں نے سوال کیا اور والی صاحب نے وہ شیر سنانے کو کہا جسے میں نے خانکہ میں سن کر یاد کر لیا تھا میں نے وہ شیر خوشی سے پڑھ کر سنایا یہ سن کر شیخ عمر نے والی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا لوگ اس شیر کو بلا سمجھے پڑھا کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کیا میں اس کی کسی لفظ کو سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اجنبی ہیں اور ان کی زبان اجنبی ہے لیکن وہلے والے ان پر فریفتہ ہیں میں نے کہا مگر آپ تو ہر کام انجام دینے پر قادر ہیں یہ بات سن کر والی صاحب نے استغفراللہ پڑھا اور شیخ عمر نے مجھ سے پوچھا میں خانکہ کے شیخ کو کیوں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے جواب دیا کہ صرف اس لیے کہ جو تجربہ بچپن میں مجھے ہوا تھا اس کو پھر پرکھوں اور بس والی صاحب نے ان کو شیخ اکبر کا میرے دیکھنے کا واقعہ سنایا تو شیخ فکری ہنسے اور بولے میں نے بھی شیخ اکبر کو دیکھنے کی خواہش کی تھی سچ مچ میں نے سوال کیا انہیں نے کہا ایک دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ سارا محلہ شیخ اکبر کا نام لیتا رہتا ہے کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے اس لیے شیخ اکبر کو دیکھنا چاہیے میں خانکہ گیا اور کسی ذمہ دار آدمی سے ملنا چاہا خانکہ کے درویشوں نے مجھے پریشانی حیرانی اور ناراضی سے دیکھا اور کسی قسم کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئے عمر فکری صاحب کو افسوس ہوا کہ خواہ ما خواہ ان کو پریشان کیا درویشوں کے رویے سے وہ جان گئے کہ خانکہ کے اندر جائز طریقے سے جانا ممکن نہیں اور ناجائز طریقہ قانون شکنی ہے اس لیے قطعی مناسب نہیں ہے اس لیے آپ اپنی خواہش کی تکمیل سے باز آ گئے میں نے سوال کیا انہوں نے جواب دیا یہ بات نہیں میں نے محلے کے معمر اور جانے مانے لوگوں سے پوچھا ان میں سے کچھ نے کہا کہ وہ شیخ اکبر کو دیکھ چکے ہیں لیکن ہر ایک نے ان کا حلیہ مختلف بتایا جو ممکن نہیں ہو سکتا اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہوا کہ کسی نے بھی شیخ اکبر کو نہیں دیکھا ہے لیکن میں نے شیخ اکبر کو دیکھا ہے میں نے پرجوش لہجے میں کہا شیخ عمر نے کہا تم لوگ چھوٹ تو نہیں بولتے لیکن اپنے خیال کے مطابق دیکھتے ہو میں نے کہا شیخ اکبر کو دیکھنا محال نہیں کیا وہ گا با گا خانکہ کے باگ میں گھوم نہیں سکتے انہوں نے کہا لیکن تم کو کیا معلوم میں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے سوچ لیا کہ شیخ اکبر کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی دیکھے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں میں تو ان کو دیکھنے کا بہت مشتاق تھا کیا شیخ اکبر کو دیکھنے کے لیے دوسرے وسیلے نہیں ہو سکتے شیخ فکری نے کہا ہاں اقل نے مجھے جان لیوہ خواہش سے آزاد کیا اقل نے باور کر آیا کہ خانکہ کو ہم دیکھتے ہیں درویشوں کو ہم دیکھتے ہیں لیکن شیخ اکبر کو ہم کیوں نہیں دیکھتے یہ بات سن کر میرے والد نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شیخ اکبر کا وجود ہی نہیں جواب ملا نہیں نہیں یہ بات نہیں بات تو صرف یہی ہے میں نے کہا لیکن بلا شک کوئی وسیلہ تو ضرور ہوگا جس سے شیخ اکبر کے وجود اور ان کی روایت ثابت ہو جواب ملا دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی وسیلہ خلاف قانون ہے اور میں قانون شکنی کرنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر وہ بولے کہ شیخ اکبر کو دیکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے آخر وہ لوگ خانکہ کے دروازے بند کیوں رکھتے ہیں میں نے سوال کیا شیخ فکری نے جواب دیا دراصل خانکہ آبادی سے دور بنائی گئی تھی کیونکہ صوفیاء اکرام لوگوں سے الگ تھلگ پر سکون ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں وقت عزتہ گیا آبادی بڑھتی گئی اس لئے یہ خانکہ آبادیوں میں گھر گئی اب وہ درویش تنہائی کیلئے خانکہ کے دروازے بند رکھنے لگے یہ بتا کر شیخ فکری نے مایوس کن مسکراہت کے ساتھ کہا میں نے تم کو کئی باتیں بتا دی ہیں میرا خیال ہے کہ شیخ سے ملنا عام لوگوں کیلئے ممکن نہیں ہے ان سے ملنے کی اجازت نہیں گویا ان سے ملنا ہے تو بغیر اجازت ہی خانکہ میں داخل ہونا پڑے گا شیخ اکبر کی یاد بھولائی نہیں جا سکتی آج تک مجھ میں بغیر اجازت خانکہ میں چلے جانے کی حمت نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بغیر شیخ اکبر کے خانکہ کے وجود کو بھی تصور نہیں کر سکتا اب حال یہ ہے کہ میں خانکہ کو صرف مقبر کی زیارت کے دنوں ہی میں دیکھتا ہوں جب میں خانکہ کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں اور شیخ یا جس کو میں نے کبھی شیخ سمجھا تھا ان کی تصویر کو یاد کرتا ہوں اور تنگ راستے سے قبرستان کی طرف گزر جاتا ہوں بھائی پڑوسی میں تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں بات یہ نہیں کہ مجھے اس کی تعلیمات پر کوئی اتراز نہیں اتن نہیں میں نے ایک بار اسے تبلیغ کرتے سنا تھا اور تمہیں کیا بتاؤں میں خود اس کے مریدوں میں شامل ہونے سے بال بال بچا